انیس سو چھپن میں حکومت اعزاد کشمیر نے اس کا نام درابہ سے تبدیل کر کے نیلم رکھا انین کشمیر سے ادھر انٹر ہوتا ہے اس کا نام کشن گنگا تھا اور اس کو تبدیل کر کے نیلم خوبصورت مقامات وادیہ نیلم میں کون کون سے ہیں تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاتے جاتے ہیں کہ سب سے پہلے کونڈل شاہی کا مقامات کیل سے آگے پھر آپ وہاں پہ جیپیں جاتی ہیں اور یا پھر آپ اپنی جیپ لے کے جا سکتے ہیں کرائے پہ یا پھر آپ موٹر سائیکل پہ وہاں پہ ٹریول کر سکتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے دوستو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے تو آپ کا خیر مقتم کرتے ہم اپنے چینل ڈسکوری پوائنٹس پہ اور آج آپ کے لئے ایک انتہائی خوبصورت اور دل فریب مقام پاکستان اور پاکستان کے زیر انتظام آزاد جمع کشمیر کے انتہائی پرفضاء خوبصورت مقام وادیہ نیلم کا پورا کمپلیٹ ٹور گائیڈ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور امید ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو دیکھیں گے اور پورا انجوائے کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وادیہ نیلم کے متعلق تمام تر انفرمیشن جس میں وادیہ نیلم کی وجہ تسمیہ وادیہ نیلم کے اسٹری لوکیشن اس کے ڈسٹینسز وادیہ نیلم کا راستے کیسے ہیں اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس کون کون سے ہیں وہاں پہ جانے کے لئے موسم کون سا اچھا ہے کیا کیا تیاری کر کے آپ کو جانا چاہیے کتنا سفر ہے کتنا کرایا آپ کو چاہیے کتنا ایکسپینسز ہیں کون کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ جا کے وادیہ نیلم میں آپ انجوائے کر سکتے ہیں وادی نیلم میں دریاء کون سا پہتا ہے اور وادی نیلم کے لوگوں کا رہن سین کیسا ہے کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں اور وادی نیلم کا آخری پوائنٹ کون سا ہے اس تمام لسٹ کے مطابق آپ کو تمام سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں ملنے والے ہیں تو ہماری ویڈیو میں جڑے رہیے انجوائے کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں ہماری حوصلہ افضائی ہوگی ہم آپ کے لئے اس قسم کی اور ویڈیوز خوبصورت بناتے رہیں گے جی تو اگر ہم بات کریں ازاد جمہو کشمیر کی تو ازاد جمہو کشمیر پاکستان کے زیر انتظام ایک ازاد ریاست ہے جس کا کل رقبہ تیرہ ہزار دو سو ستانویں بربا کلومیٹر ہے اور یہ ریاست دس ازلا پر مشتمل ہے جس میں نیلم، مظفر آباد، ہٹیاں بالا، باغ، حویلی کہوٹا، پونچ، پلنڈری، کوٹلی، میرپور اور بھمبر کے ازلا شامل ہیں ان دس ازلا میں نیلم زلہ رقبے کے لحاظ سے وادی کشمیر کا، ازاد کشمیر کا سب سے بڑا زلہ ہے اور اس کا کل رقبہ تین ہزار چھ سو اکیس بربا کلومیٹر ہے اگر ہم بات کریں نیلم کی وجہ تسمیہ کی تو ازاد کشمیر کے ازاد ہونے سے پہلے اس علاقے کو وادی نیلم کا جو آج کل علاقہ ہے اس کو درعاوہ کے نام سے جانا جاتا تھا انیس سو چھپن میں حکومت ازاد کشمیر نے اس کا نام درعاوہ سے تبدیل کر کے نیلم رکھا اور اس کے اندر جو بینے والا دریا ہے جو کہ انڈیا سے پاکستان انڈین کشمیر سے ادھر انٹر ہوتا ہے اس کا نام کشن گنگا تھا اور اس کو تبدیل کر کے نیلم دریا کا نام رکھا گیا جو جس کی مناسبت سے آج کلیسے وادی نیلم کہا جاتا ہے وادی نیلم مظفر آباد سے لے کے تاوبر تک دریا نیلم کے دونوں اطراف موجود ہے اور اس کا فاصلہ مظفر آباد سے تاوبر تک دو سو سولہ کلومیٹر ہے یوں یہ وادی دو سو سولہ کلومیٹر نمی ہے اور انتہائی خوبصورت اور دل فریب مقامات اور اس میں مناظر ہیں اگر ہم اس کے محل وقوع کی بات کریں تو وادی نیلم چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ایک خوبصورت علاقہ ہے جس کے شمال مشرق اور شمال میں گلگت بلتستان کے عزلہ دیامر اور اسطور اور شکردو واقع ہیں اگر ہم بات کریں جنوب کی تجرب میں مقبوضہ کشمیر کے دو عزلہ کپوارا اور باندی پورا وہ واقع ہیں اور اس کے جنوب مغرب کے اگر بات کریں تو وادی کا صدر مقام یا مظفر آباد سے لے وہ واقع ہے اور مغرب کی بات کریں تو پاکستان کے صوبے خیبر پختونکا کا زلہ مانسیرہ ڈسٹک واقع ہے دو ہزار پانچ تک وادی نیلم مظفر آباد زلہ کا عیسہ تھا اور اس کے بعد اسے لیدہ ڈسٹک کا سٹیٹس دیا گیا اس میں دو تحصیلیں ہیں جس میں آٹھ مقام ہے اور شاردہ ہے اور اس میں بولے جانے والی زبانیں سے پہلے اردو ہے ہندکو ہے شمیری ہے شنا ہے گوجری ہے کنڈل شاہی زبانیں یہاں پر بولی جاتی ہیں اور لوگوں کا رہن سہت انتہائی سادہ ہے ایڈوکیشن کا لیول اس میں بہت کم ہے بھی پروگرس ہو رہی ہے لوگ اس کے بہت انتہائی سادہ عام لباس پہنتے ہیں شلوار کمیز یہاں کا لباس ہے اور بہت ہی ملنسار خوشگوار اور مہوانواز لوگ ہیں اپنے مہمانوں کا بہت خیال رکھنے والی لوگ ہیں اور انتہائی پرامن لوگ ہیں بہت خوبصورت ان کا رہن سہن ہے خواتین بھی نظر آتی ہیں کام کرتے ہیں مردوں کے شانہ و شانہ اور مرد بھی ٹوٹلی اس کا انحصار وہاں پہ زراد پر ہے جو چھوٹے چھوٹے کتاعت ہیں ان کی وہ کلٹیویشن کرتے ہیں جس سے وہ اپنا روزی کماتے ہیں وادیل علم دریان علم کے دونوں سائٹ پر آباد ہے اس میں آپ کو ہر طرح کے خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں جنگلات اس میں جھیلیں چھوٹے چھوٹے پانی کے ابشاریں چشمیں اور یہ راستے میں جگہ جگہ آپ کا سواگت کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور زبردست اس کا سفر ہے اگر ہم اس کے ڈسٹنسز کی بات کریں تو مظفر آباد سے جو اس کا آخری پوائنٹ ہے جس کو تاؤبٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا فاصلہ دو سو سولہ کلومیٹر ہے اور مظفر آباد سے لے کے کل تک جو ڈسٹنس ہے وہ تقریباً ایک سو پنجھتر کلومیٹر ہے جو اچھی سڑک ہے اور کیل سے آگے جو ڈسٹنس ہے تقریباً کوئی چانیس کلومیٹر تو ور تک وہ جیپ ٹریک ہے وہاں پہ آپ گاڑی پہ نہیں جا سکتے وہاں پہ آپ کو جیپ پہ جانا پڑتا ہے جی اور اس میں ایک خوبصورت جگہ کیران آتی ہے جس میں انڈین ایلو سی اور پاکستان ایلو سی انتہائی قریب آجاتے ہیں اور لوگ آپ اس میں دریا کے آر پار کھڑے ہوگے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں ہاتھ ہلاتے ہیں ہنستیاں مسکراتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو دیکھئے کس طرح ایک دریا نے ان لوگوں کو آپ اس میں تقسیم کر رکھا ہے ایک مشرق والی سائٹ پہ انڈین ہیلڈ کشمیر ہے وہاں پہ لوگ آ جاتے ہیں کچھ فیملیز مغرب پہ وہ تھڑی ہوتی ہیں اور ظاہر ہے وہاں پہ کمیونکیشن نہیں ہے تو ہاتھ ہلا کر ایک دوسرے کا وہ حال چل پوچھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اب تو جوڑ کی کنڈیشن بہت اچھی ہو چکی ہے یعنی کہ کیل تک جو فاصلہ ہے وہ بہت زبردست ہے کیل سے آگے تو ورد تک آپ کو جانے کے لیے جیپ ٹریک یوز کرنا پڑتا ہے تو وہاں پہ آپ اپنی پرسنل کنوینس لے کے نہیں جا سکتے وادیہ نیلم جانے کے لیے بیس ٹائم جو ہے وہ ویزٹ کرنے کے لیے وہ اپریل سے لے کے سپٹمبر تک کا جو ٹائم ہے اس کے لیے آپ کو وادیہ نیلم میں جانا چاہیے جو بوسم ہے وہ جرم ہوتا ہے اور تھنڈا بھی ہوتا ہے اور اس وقت آپ وہاں پہ جا کے انجوائے کر سکتے ہیں وادیہ نیلم میں کوبائل کمیونکیشن کا سسٹم نہیں ہے صرف ایس کام جو پاکستان آرمی کے زیرے انتظام ہے وہ کام کرتی ہے وہاں پہ اور اس کی سیم لینے کے لیے آپ کو پہلے بدفر آباد سے وہ اپنے اشنافتی کارٹ پہ آپ سیم میشہ کروائیں گے اور ایس کام کے سیگنل جو ہے وہ پوری وادیہ نیلم میں آتے ہیں تاؤ بٹھ جا کے ایس کام بھی کام کرنا بند کر دیتی ہے اگر ذکر کیا جائے کہ بہت خوبصورت مقامات وادیہ نیلم میں کون کون سے ہیں تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاتے جاتے ہیں کہ سب سے پہلے کونڈل شائی کا مقام آتا ہے کونڈل شائی بہت ہی خوبصورت جگہ ہے وہاں سے اگر آپ مغرب کی طرف جائیں تو بابون ویلی آتا ہے جو کہ انتہائی خوبصورت جگہ ہے بابون ٹاپ ہے وہاں پر اور اس کی جو سطح سمندر سے بلندی ہے وہ بارہ ہزار سات سو تیس فٹ اور یہاں پر دیکھیں روڈ کی کنیشن کو بہت اچھی نہیں ہے بہت ہل اس کو آپ دیکھیں تو آپ کو دنیا میں ہی جنت کے نظارے مل جاتے ہیں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے بہت دلفریب مناظر ہیں بہت دلکش جگہ ہے اور اگر کوئی آپ میں سے ٹریول کرتا ہے تو اس کو بابون ٹاپ پہ یا بابون ویلی میں لازمی طور پر جانا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسرے مقامات کی بات کریں وادیہ نیلم کے تو اس میں کٹا کٹا لیک ہے اس کے بعد اس میں رتی گلی جھیل ہے اور کیل ہے اڑنگ کیل ہے کٹن ہے اپر نیلم ہے شاردہ ہے شاردہ اس کا تحصیل کا مقام ہے اٹھ مقام ہے اور یہ سارے مقامات وہاں پر سب سے خوبصورت جگہ اس میں آگے جا کے ہم دیکھیں تو تاؤ بٹ ہے جو آکھ آخری پوائنٹ ہے اور تاؤ بٹ میں وادی جا کے بلکل کھل جاتی ہے اور آخری جگہ ہے وہاں پر کوئی شور شرابہ نہیں ہے وہاں پر کوئی راشنی ہوتا بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور ٹورسٹ کے لیے وہ ہیون ہے آپ وہاں پر ہائیکنگ کر سکتے ہیں وہاں پر جا کے آپ کو ٹیمپنگ کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو ٹراؤٹ فش ملے گا تاؤ بٹ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وادیہ نیلم کچھ بھی نہیں دیکھا اور تاؤ بٹ میں کیلئے آپ کو پہلے کیل جانا پڑتا ہے کیل سے آگے پھر آپ وہاں پہ جیپیں جاتی ہیں اور یا پھر آپ اپنی جیپ لے کے جا سکتے ہیں کرائے پہ یا پھر آپ موٹر سائیکل پہ وہاں پہ ٹرائول کر سکتے ہیں موٹر سائیکل پہ جانے کے لیے بھی راستہ ٹھیک ہے کار کا ڈسٹنس بیلکل نہیں ہے روڈ کی کنیشن بہت اچھی نہیں ہے دائرہ وہاں فور بے فور آف روڈ ہے تو آپ کار پہ وہاں پہ نہیں جا سکتے اور وہاں پہ جا کے جو آپ کو مناظر نظر آئیں گے وہ ایک الیدہ اس کی خوبصورتی ہے جو کہ پاکستان میں آپ کو اور کسی جگہ پہ بھی ایسے مناظر نظر نہیں آئیں یہ جتنا نیلہ آسمان آپ کو تاؤ بٹ میں نظر آتا ہے اتنا نیلہ آسمان آپ کو بہت کم مقامات ہیں جن پہ نظر آتا ہے نیچے گرینری ہے لمبے لمبے تیودار اور سروبر کے درخت ہیں اور جگہ جگہ پہ آپ کو چھوٹے چھوٹے نالے کراس کر کے سٹریمز کراس کر کے کشن ونگا دریاء جو ہے وہ وہاں سے انٹر ہو رہا ہے پاکستان میں جہاں سے وہ لمب دریاء میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کے دیکھنے کا ایک بہت ہی خوبصورت اور دیل فریب منظر ہے وہاں پہ ہوتل کی فیسیلیٹی وہاں پہ اویلیبل ہے لوگ انتہائی سادہ ہیں اور لوگ انتہائی مربط سے آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں کسی قسم کی وہاں پہ کوئی بادامنی کی صورتحال نہیں ہے بہت ہی دل فریب خوبصورت اور وزٹ کرنے کے قابل جگہ ہے ہر صورت آپ کو تاؤبت دیکھ کے آنا چاہیے اگر آپ وادی نیلم کا سفر کریں تو تاؤبت دیکھیں بینا یہ تاؤبت آپ کو ریکمینڈ کیا جا رہا ہے کہ اس کو دیکھیں بینا واپس نہیں ہے شاردہ ایک اور صدر مقام ہے وادی نیلم کا پراستے میں آتا ہے شاردہ بھی بہت خوبصورت ہے تقریباً زفرہ باس 136 کلومیٹر کے فاصلے پر شاردہ کا تحسین مقام ہے اور بہت خوبصورت شاردہ وزاتے خود ایک ویلی ہے جس میں لشکرین لانز ہیں خوبصورت ہے اس کا اسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے وہاں پہ ایک پرانی بودھمت کے دور کی یونیورسٹی ہے جس کو شاردہ پیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے ہمارے چینل کے آپ کو اس کے بارے میں بھی ایک ڈیٹیل سے ویڈیو ملے گی اگر آپ چاہیں تو اس کا لنک ہم آئیکن بٹن میں دے دیں گے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح شاردہ سے تھوڑا سا آگے جائیں تو کیل کے ساتھ اڑنگ کیل کا ایک خوبصورت قصب ہے جو کہ کیل سے دو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور وہ بھی دنیا میں دیکھنے کی جگہ ہے اگر آپ وادی نیلم میں جائیں اور اڑنگ کیل کو دیکھ لیں تو آپ واقعی کہیں گے کہ کسی خوبصورت مقام پر آئیں آپ کو سویڈزر لینڈ کے مناظر پاکستان میں نظر آئیں گے اور یہ صرف تقریبا دو سے ڈائی گھنٹے کی کیل سے آپ انکریں تو آپ اڑنگ کیل کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور یہاں سے نانگا پربت بھی آپ کو نظر آتا ہے جو اس کے مناظر ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس سے تھوڑا سا اور پہلے آئے تو کٹن اور اپر نیلم کا ایک مقام ہے جہاں پہ کنڈل شائی کی آبشار ہے جو آپ نے تین چار سال پہلے ایک حادثہ ہوا تھا اس پر پر گر گیا تھا اور اس میں کچھ سٹوڈنٹس کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ کٹن کے مقام پر کنڈل شائی آبشار کے نام سے جانی جاتی ہے اور اس کا وہاں پہ ایک پانی کا جو لیول ہے وہ اتنا نیچے ہے کہ اس کو دیکھنے کا ایک اپنے خوبصورت منظر مظفر آباد سے اس کا جو ڈسٹنس ہے وہ 82 کلومیٹر ہے اور کیرن سے اس کا جو ڈسٹنس ہے اپن نیلم کا وہ دو کلومیٹر ہے وہاں پہ بھی جا کے آپ انجوائے کر سکتے ہیں تو ہر پانچار کلومیٹر پہ آپ کو کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ نظر آئے گا وادی نیلم بھرپور بھری ہوئی ہے پوائنٹ سے اس میں کسی قسم کی بوریت نہیں ہے آپ جدھر بھی جائیں گے آپ کو خوبصورتی خوبصورتی نظر آئے گی آپ کو ملے گا کیا وہاں پہ کھانے کے لیے آپ کو فش ملے گی لوکل ان کے کھانے ہیں جو وہاں پہ ایک بڑی مشہور ان کی ڈیش ہے جس کو کڑام کہتے ہیں کڑام وہ آپ کو جگہ جگہ پہ کڑام ملے گا وہ پالک کی طرح سبزی بناتے ہیں اور وہ اپنے سبزی بناتے ہیں کھانے کا اپنا لطف ہے اگر آپ وہاں پہ جائیں کہ کڑام کا جو ٹیسٹ ہے وہ لازمی کیجئے گا مدفر آباد سے وادی نیلم کا سفر شروع کریں تو راستے میں تقریباً تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بہت ہی خوبصورت پقام آتا ہے جس کو دھانی وارٹرفال کے نام سے جانا جاتا ہے دھانی آبشار یہ دھانی آبشار جو ہے وہ یہاں پہ سارے ٹورسٹ میں رکھتے ہیں اور اگر جون کے درمیان آپ جائیں تو اس کے مناظری بہت خوبصورت ہیں بہت انچائی سے پانی نیچے گرتا ہے اور بہت دل فریب اور خوبصورت منظر ہے دھانی وارٹرفال کو دیکھنے کا بھی اپنا مظاہری وادی نیلم جانے کے لیے اس راستے کے علاوہ ایک اور راستہ بھی آتا ہے جو کہ کھاگان ویلی سے ناران آپ کراس کریں اور اس کے آگے جل کھڑ ہے جل کھڑ سے نوری ٹاپ ہے نوری ٹاپ کو کراس کر کے آپ شاردہ میں اتر سکتے ہیں لیکن وہ بھی فور بائی فور ٹریکنگ ہے یا تو آپ جیپ کے ذریعے وہ ٹریکن کر سکتے ہیں یا بائیک ٹریکن کر سکتے ہیں اپنی گاڑی پہ بالکل وہ آپ وہاں پہ ٹریکنگ نہیں کر سکتے تو یہ تھا آج کا ہمارا پیکج جس میں ہم نے پوری وادی نیلم کا آپ کو طرف کروایا اور خوبصورت اس کے مقامات کی سیر کروای امید ہے کہ آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کی موٹیویشن سے ہمیں اس طرح کی خوبصورت ویڈیو بنانے پر اور انسپیریشن ملے گی انٹل نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ